سیشن ہے آپ ضرور ریٹن کیجئے گا جناب فواد حسن فواد صاحب یہ بہت شکریہ آسمان بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پوشش کروں گا کہ بہت ہی مجھے وقت کی تنگی کا حساس ہے بہت ہی مختصر بات کروں لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کا نور الہداشاہ صاحبہ کا حامد میر صاحب کا وسیع شاہ صاحب کا حمار گزنوی صاحب کا وجات بھائی کا اور یاسر کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت لیے نکالا اور آ کر اس کتاب کے بارے میں اتنی دفتگوکی اور اتنی اتنے کلمات ایسے کہ جن کا میں اپنے آپ کو کسی طور پر لائق نہیں سمجھتا بہرحال میں یہ بھی ضرور چاہوں گا کہ آج یہ موقع نوجوان کافی تعداد میں موجود ہیں تو میں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا اور اس سے پہلے کہ میں کوئی چیز پڑھ کے سناوں ایک چھوٹا سا پیغام آپ لوگوں کے لیے میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ایسے بیانیے کو جس کی بنیاد کسی ایک طبقے سے یا کسی ایک پیشے سے نفرت پہ ہو اس کو کبھی بغیر دیکھے سوچے اور سمجھے قبول نہیں کرنا چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ میرا کسی ایسے قبیلے سے تعلق ہے جس نے آج تک کوئی غلطی نہیں کی لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں جس کو بھی متون اور جس کو بھی ماتوب ٹھہرایا گیا ہے اس کی وجہ اس کا جرم نہیں اس کی وجہ کسی جرم میں حصہ دار نہ بننا ہوتا ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس غلطی کا شکار نہ ہو اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو تاریخ کا صحیح ادراک حاصل رہے تو تمام لوگوں سے میری یہ درخواست ہے اور خاص طور پر اپنی سے کم عمر کے لوگوں سے کہ کتاب پڑھنے کی عادت ڈالنے چاہے وہ کوئی کتاب ہو چاہے آپ کو کسی موضوع سے محبت ہو کہ کوئی بھی چیز آپ کو پسند آتی ہو آپ کو شائری نہ پسند آتی ہو آپ کو نصر نہ پسند آتی ہو آپ کو سیاست کی تاریخ کی کوئی کتاب پسند آتی ہو میری آپ سے درخواست ہے کہ روزانہ پڑھنے کی عادت ضرور ڈالیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ اندھے بیانیوں کا شکار نہیں ہوں گے آپ کا ذہن آپ کی سوچ آپ کو صحیح رستے پر ڈالیں چونکہ وقت کم ہے تو دو چار چیزیں جلدی جلدی دو تین غلطوں کے شیر اور پھر ایک آگ نظر مزاج شہر ستم گو بدل نہیں سکتا مزاج شہر ستم گو بدل نہیں سکتا یہ ظلم و جبر کا موسم بھی چل نہیں سکتا کیا بات ہے یہ ظلم و جبر کا موسم بھی چل نہیں سکتا اور بدل بی لوں میں اگر یہ مزاحمت کا مزاج تو اس کے موم کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتا کیا بات بدل بی لوں میں اگر یہ مزاحمت کا مزاج تو اس کے موم کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتا اور وسال و حجر کے موسم بدلتے رہتے ہیں میں عمر بھر تو انہی سے بہل نہیں سکتا اور میرے نصیب میں لکھا ہے دائروں کا سفر میرے نصیب میں لکھا ہے دائروں کا سفر میں اس حصار سے باہر نکل نہیں سکتا اور اے ایک عمر سے خوشبو سفیر میری حسن میں پھول پاؤں کے نیچے مسل نہیں سکتا کیا بات بہت آلا حامد بھائی میں نے جو وعدہ کیا ہے کہ میں لکھوں گا وہ میں اور آپ نے آج کے دور کے اور پچھلے دور کا معادنہ کیا تو ایک وزل جو میں اس کی تبات کے بعد لکھی ہے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو کے میں اب بھی وہی لکھ رہا ہوں جو سچ ہے بہر آ کے لئے اچھلنے کو ہیں سبھی تخت و تاج میں نے کہا اچھلنے کو ہیں سبھی تخت و تاج میں نے کہا زمین لے کے رہے گی خراج میں نے کہا اور ہمارے چاروں طرف بھوک پھیل جائے گی ہمارے چاروں طرف بھوک پھیل جائے گی کہ ختم ہونے کو ہے اب تو اناج میں نے کہا اور کسی کے دکھ میں کوئی بھی نہیں رہا شامل کسی کے دکھ میں کوئی بھی نہیں رہا شامل بکھر رہا ہے ہمارا سماج میں نے کہا اور دکھاتے کیوں ہوں مجھے آنے والے کل کے سراب مجھے تو خوف دلاتا ہے آج میں نے کہا اور آج کے لیے خاص آج کے لیے کہ اسے بھی گننے لگے ہیں وہ زمیوں میں حسن اسے بھی گننے لگے ہیں وہ زمیوں میں حسن غریب شہر ہی دے گا خراج میں نے کہا اور ایک نظم اجڑتے شہر کا نوحہ سنو ہمارے شہر پہ آسیب چھا رہا ہے ہماری گلیوں میں اور محلوں میں خوف پاؤں جمع چکا ہے ہماری صبحوں کی روشنی ہم سے چھن گئی ہے ہمارے سر پہ ہر ایک جانب ردائے ظلمت تنی ہوئی ہے ہم اپنے پرکھوں کے سب محاسن گما چکے ہیں ہم اپنی نسلوں کی سب وراثت لٹا چکے ہیں ہم اپنے ہونے کے سب حوالے مٹا چکے ہیں ہماری سانسوں پہ جبر و ظلمت کے دائرے ہیں ہمارے شاعر سخن کو گروی اٹھا چکے ہیں ہماری تاریخ کے کلمگربی آدھے سچ کو ہی اپنی منزل بنا چکے ہیں ہماری سوچوں کے زاویے بھی بدل گئے ہیں ہمارے لہجے سے اور لغت سے مٹھاس الفت کے اور محبت کے سارے سیگے نکل گئے ہیں ہر ایک لمحہ ہر ایک لہزہ ہم ایک دلدل میں دھس رہے ہیں میری زمین کے مجاوروں کو کوئی بتائے کہ وقت ہاتھوں کی مٹھیوں سے اسی طرح سے فسل رہا ہے کہ جیسے ساحل پہ ریت پیروں کے پانیوں سے نکل رہی ہو میری زمین کے مجاوروں کو کوئی بتائے کہ وقت ہاتھوں کی مٹھیوں سے اسی طرح سے نکل رہا ہے کہ جیسے ساحل پہ ریت پیروں کے پانیوں سے نکل رہی ہو کہ جیسے یخبستہ شب اپنے محیب دامن میں موت کو لے کے چل رہی ہو کہ جیسے آنکھوں کی پتلیوں سے کہ جیسے انگلی کی ساری پوروں سے جان یقدم نکل رہی ہو میری زمین کے مجاوروں کو کوئی بتائے کہ لوگ تقسیم ہو رہے ہیں میری زمین کے مجاوروں کو کوئی بتائے کہ لوگ تقسیم ہو رہے ہیں تمام رشتے بھی اور تعلق بھی اپنی توقیر کھو رہے ہیں انہیں بتاؤ کہ اب پرندوں کے جھنڈ سارے دیارِ حجرت کو چل پڑے ہیں ہمارے آنگن میں دھوپ ایسی کڑی پڑی ہے کہ اپنے سائے ہی جل گئے ہیں درخت شاہوں کو کھیت پانی کے رس کو جیسے ترس گئے ہیں ہمارے شہروں کی تنگ گلیوں میں جیسے فاقے ہی بس گئے ہیں اور انہیں بتاؤ کہ ساری خلقت دھوائی دینے پہ آ گئی ہے اور یہی پیغام ہے کہ انہیں بتاؤ کہ ساری خلقت دھوائی دینے پہ آ گئی ہے سو اس سے پہلے کہ قونِ ناحق ہماری گلیوں کی اور محلوں کی نالیوں سے نکل رہا ہو سو اس سے پہلے کہ خون ناحق ہماری گلیوں کی اور محلوں کی نالیوں سے نکل رہا ہو اور اس سے پہلے کہ گھر تمہارا بھی جل رہا ہو امان دے دو امان دے دو واہ واہ بہت بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب فستائیت فستائیت کا ہر جواب صرف الفاظ میں ہے اور انکار میں ہے فستائیت کا یہ انکار جاری رہے گا ہم نے مٹی کی محبت میں بغاوت نہیں کی لاکھ مسلوب ہوئے پر کہیں ہجرت نہیں کی اب نہیں تو سرے محشر ہی اٹھے گا یہ سوال منصف وقت نے انصاف کی جرت نہیں کی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ فواد صاحب آپ کا بہت شکریہ